فیرون اور اس کے لشکر کے دریا میں غرق ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو فتح نصیب فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ کوہ تور پر چالیس راتوں کا اتقاف کریں اس کے بعد انہیں کتابیں تو رات عطا کی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کوہ تور پر تشریف لے گئے اور قوم بنی اسرائیل پر حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا جانشی مقرر کر دیا قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حق کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسے تک اللہ رب العزت کے عبادت کرتے رہیں گے لیکن قوم بنی اسرائیل کی منافقت اور جلدبازی پہلے ہی سے معروف تھے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشکر میں موجود سامری نامی ایک شخص نے قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے شک میں مقتلا کر دیا اس نے بنی اسرائیل کیلئے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو وہ بیل کسی آواز نکالتا اس وصنوئی آواز نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد اس بچڑے کی پرستش میں مقتلا ہو گئی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر بنی اسرائیل کی اس حرکت سے آگاہ کیا اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی معافی سے صورت قبول ہو سکتی ہے کہ جو لوگ شرک کے مرتقب ہوئے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے اور انہوں نے اپنے قوم کو حکم دیا کہ تم لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا ہے اور اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لہذا اب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے پھر جو لوگ شرک کے مرتقب ہوئے ان سب کو قتل کر دیا گیا اور اس طرح بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی بچڑے کی پرستش کا یہ قصہ جب ختم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کو حیطور سے لائی ہوئی تورات کی تختیاں قوم بنی اسرائیل کو پڑھ کر سنائیں تو ان لوگوں نے ایک نیا سوال اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ رب العزت کے احکام ہیں جب تک اللہ رب العزت خود ہم سے نہ کہے ہم یقین نہیں کریں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر قوم میں سے ستر افراد کو منتخب کیا اور وقت مقررہ پر انہیں کو حیطور لے گئے انہوں نے اللہ رب العزت کا کلام سنا تو کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ کون بول رہا ہے ہم تو اس وقت یقین کریں گے کہ جب اللہ رب العزت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اللہ نے اس گستاخی کی سزا انہیں اس طرح سے دی کہ زمین میں شدید زلزلے کے ساتھ آسمان سے ایک ایسی بجلی کڑ کی کہ یہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اپنے قوم کے ان لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے کی ارتجا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت وہ سب لوگ دوبارہ سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے یہ ستر افراد جب اپنی قوم میں واپس آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آتا کی کی کتاب تورات کی تائید کی لیکن ساتھ ہی قوم سے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے جن تعالیمات پر عمل ہو سکی کر لینا اور جو نہ ہو سکے وہ تم پر معاف ہے لہذا چار سو سال تک قوم فیرون کے ساتھ رہنے سے قوم فیرون اور کبتیوں کی بہت سے برائیاں قوم بنی اسرائیل کے مزاج کا حصہ بن چکی تھی ان لوگوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس کتاب پر عمل نہیں کر سکتے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان کے اس انکار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حکم سے کوہ تور کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں مولک کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یا تو تم لوگ اس حد کو قبول کر لو ورنہ یہ پہاڑ جم لوگوں پر گیرا دیا جائے گا اور تم سب کچل دیے جاؤ گے لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی قوم بنی اسرائیل کو احکام الہی کو ماننا پڑا موسیٰ علیہ السلام